اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم چھوٹی مد کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب تلاوت کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نے چھوٹی مد کو کیسے پڑھنا ہے اور بڑی مد کو کیسے پڑھنا ہے تو بڑی مد سے چھوٹی مد کا فرق ہم کیسے کر پائیں گے یا کسی مقام پہ اگر مد نہیں بھی لگی ہوئی اور اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے قرآن پاک ہمارے پاس پہلے سے پرنٹڈ لیکن بعض اوقات اب مارکیٹ میں ایسے قرآن پاک بھی آ رہے ہیں کہ وہاں مد باریک سی ہی لگی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کو خود ہی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں یہ بڑی مد بنے گی یا چھوٹی مد بنے گی اس کی ایک دوسری مثال یوں بھی میں آپ کو پیش کر دوں کہ اگر آپ عرب کنٹریز سے قرآن پاک لے کے آتے ہیں مکہ و مدینہ سے آپ پرنٹڈ قرآن پاک لاتے ہیں تو وہاں ہماری طرح کا جو چھپا ہوا ہے بڑی ماد ذرا موٹی سی لگائی ہوتی ہے اور چھوٹی ماد باریک لگی ہوتی ہے یہ انداز نہیں ہوتا وہاں ایک ہی سٹائل میں ماد لگی ہوئی ہے چونکہ وہ عرب لوگ ہیں اور لفظوں کو دیکھتے ہی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں بڑی ماد پڑنی ہے زیادہ کھینچنا ہے یا چھوٹی ماد پڑنی ہے اور تھوڑا کھینچنا ہے لیکن چونکہ ہم لوگ عرب نہیں ہیں تو ہمیں قوانین سے اندازہ ہوگا کہ کون سا زابطہ لگتا ہے تو بڑی ماد بنتی ہے اور کس زابطے سے اور قانون سے چھوٹی ماد بنتی ہے تو اس موڈیول میں عزی طلبہ طالبات آپ کو وہ زابطہ اور وہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹی ماد کیسے بنتی ہے بلکہ اس سے بھی لطیف بات یہ ہے کہ اگر عربی لوگت پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے ریسیٹیشن کرتے ہوئے کہیں آپ کے سامنے جو کتاب آتی ہے جہاں سے آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کوئی صورت یا کوئی پارا پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں مد نہ بھی لگی ہوئی ہو تو بھی آپ کو یہ قانون اگر ذہن میں ہوگا تو آپ کو خود پتا ہوگا کہ یہاں مد ہم نے پڑھنی ہے تو مد کی ابتدائی طور پر اقسام ہم پڑھ چکے اس کے بعد چھوٹی مد اور بڑی مد کا جو فرق ہے تو عزیز طلبہ و طالبات چھوٹی مد حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمہ میں ہو تو چھوٹی مد بنتی ہے میں اس کو رپیٹ کیے دیتا ہوں حروف مدہ پہلے آئیں گے حروف مدہ میں سے کوئی نہ کوئی حروف مدہ موجود ہوگا حروف مدہ کے بعد اگلا لفظ جو ہوگا وہاں پہ حمزہ آرہا ہوگا تو پکی بات ہے کہ وہاں پہ چھوٹی مد بن جائے گی ایک ذابطہ یہ اور دوسرا اس سے بھی آسان ہے وہ بھی یاد رکھیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو آئے گا وہ علیف کی شکل والا آئے گا تو چھوٹی مد بنتی ہے یعنی چھوٹی مد کو یاد رکھنے کے لیے دو چیزیں آپ کو ذہن نشین کرنا ہے ایک حروف مدہ ہوگا حروف مدہ کے بعد اگلے کلمہ میں اگلے لفظ میں جہاں مدہ آ چکا اس کے بعد دوسرے لفظ میں علیف کی شکل والا حمزہ آ جائے تو چھوٹی مد بنے گی یعنی حمزہ کی شکلیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ حمزہ کی ایک شکل ہوتی ہے کہ جب علیف کے اوپر زیر زبر پیچ کچھ بھی ہم لگا دیں تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں علیف کی شکل والا حمزہ اور دوسرا حمزہ ہوتا ہے جو عین کی شکل والا حمزہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ایک اصول یہ کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے لیکن وہ دوسرے کلمہ میں ہو تب بھی چھوٹی مد لیکن حروف مدہ آئیں اور اس کے بعد حمزہ آئے تب بھی چھوٹی مد اب یہ دو میں نے مثالیں آپ کو الگ الگ اصول اور قوانین کے تحادی ہیں لیکن ان کو اگر پریکٹیکل ہی آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ہی بن جائے گی جہاں بھی دوسرے کلمہ میں حمزہ آئے گا وہ آئے گئی علیف کی شکل والا دو چیزیں اس لئے عزیز طلبہ و طالبات بتائی ہیں کہ کوئی ایک بھی آپ کے ذہن میں رہ جائے تو چھوٹی مد کا کونسپٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا کہ جہاں بھی روفِ مدہ آگئے اس کے بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ آئے ایک یہ اصول یا دوسرے کلمہ میں حمزہ آئے تو وہ علیف کی شکل والا ہو تو جب دوسرے کلمہ میں حمزہ آئے گا تو وہ آئے گئی علیف کی شکل والا اور جہاں علیف کی شکل والا حمزہ آئے گا وہاں چھوٹی مد بنے گی اور اس کو آپ جو آپ کو سلائیڈ شو ہو رہی ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو دونوں چیزیں آپ کو ہر ہر مثال میں نظر آئیں گی جیسے سب سے پہلی مثال ہے ما آمارا اب دیکھیں ما حروفِ مدہ ہو گیا ما الگ لفظ ہے اور آمارا الگ ہے آمارا میں علیف آ گیا تو ما میں روفِ مدہ آ گیا آمارا میں علیف آ گیا حمزہ آ گیا تو حروفِ مدہ کے بعد حمزہ آیا اور آمارا میں دیکھیں یہ کونسا حمزہ ہے علیف کی شکل والا ہے دوسرا قانون بھی چیک کر لیں کہ اسی لفظ کا حصہ تو نہیں ہے نہیں ما الگ ہے آمارا الگ ہے تو حمزہ آیا ہے حروفِ مدہ ما کے بعد لیکن آیا ہے اگلے کلمے میں دوسرے لفظ میں جا کے اور پھر آیا بھی ہے علیف کی شکل والا تو یہاں اگر حرکات نہ بھی لگی ہوتی ہیں آپ کو اتنا سا عزید طلبہ طالبات اگر قانون آپ کو کلیر ہے کہ حروفِ مدہ کے بعد علیف آ گیا حمزہ آ گیا علیف کی شکل والا تو چھوٹی مد بنے گی تو آپ پڑھ سکتے ہیں ما آمارا دوسری مثال میں بھی دیکھ لیں لا اس آلوکم اب لا یہاں پہ حروفِ مدہ اور اس آلوکم اس آلو اس آلو الگ لفظ ہے الگ لفظ ہے اور اس میں حمزہ آ رہا ہے جب حمزہ آ رہا ہے تو پھر حروفِ مدہ بھی آ گیا ہے اور حمزہ آ گیا اور علیف کی شکل والا آ گیا اور دوسرے کلمے میں جا کے آیا تو چھوٹی مد بن گئے لا اس آلوکم اسی طرح مزید جو امثلہ ہیں ان میں بھی غور کریں تو یہی اسباب آپ کو نظر آئیں گے عالی اخواتی کا لا اعبود ما اترف ما اصاب اب ان ساری مثالوں میں پہلے روفِ مدہ ہے اور پھر جو دوسرا لفظ ہے بظاہر آپ کو ایک مثال میں اٹیچ یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ الگ الگ الفاظ ہیں حروفِ مدہ پہلا لفظ ہے دوسرے لفظ میں حمزہ ہے اور پھر علیف کی شکل والا ہے اس لیے یہاں چھوٹی مد بن رہی ہے اور چھوٹی مد کو کتنا کھینچ کے پڑنا ہے اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کتنا کھینچیں ہیں چھوٹی اور بڑی مد کو تو چھوٹی مد کو کھینچتے ہیں دو سے تین علیف کے برابر عام حرکت پھر کھڑی حرکت اور پھر چھوٹی مد کھڑی حرکت کو دو علیف کے برابر اور چھوٹی مد کو تین علیف کے برابر ہم کھینچ کے پڑتے ہیں تو چھوٹی مد کی بہترین ادائی ہو جاتی ہے جیسے کہ امسلہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہیں